حمد پاکستان اس چیز پر بلکل پابند ہے کہ ٹورنٹ یونین جو کہ جن پر پابندی لائے کی گئی ہے وہ پابندی برقرار رہے ہیں تمام درستگاہوں کے اندر نسار میں تیری گنیوں کے بطن کے نہاں چلی ہے رسم کے کوئی نسل رکھا ہے جو کوئی چاہنے والا تیری تواف کو ہکھلے نظر جھکا کے چلے جسموں جان بچا کے چلے کومیٹ روز کو لال سلام لال سلام لال سلام تیری کی روح روا جن سٹوڈنٹ نے اس تیری کو قائم کیا اس تیری کو شروع کیا جس وقت طلبہ کے اندر بلکل مایوسی چھائی ہوئی تھی اس وقت ہماری یہ کومیٹ اور ان کی ساتھی اسلام موجود تھے اسلام کوئی پولیٹیکل سیٹ اپس موجود نہیں تھا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا اور آج آپ بریک رہے ہیں کہ پروگریسل سٹوڈنٹ کولیکٹیو ایک دھڑنا دینے جا رہی ہے یہ سب کومیٹ اروز اور ان کے باقی کومیٹس کی کوشنوں کے لئے ممکن ہوا ہے کومیٹ اروز آجائے کومیٹ اروز کو لال سلام لال سلام لال سلام کومیٹ اروز کو لال سلام کومیٹ اروز کو لال سلام لال سلام لال سلام آجائے مہم بریک بہتا ہے کیوں کے لئے محمد کے لئے بھی اور اس جنتی کے لئے جو ہم ایک دوسرے کے لئے باقس ہے ہم ایک دوسرے کے لئے بھی ہے جنتی میں شاند کی تجانب ہوا ہے تو ۱۵یونیون تو بہال نہیں تھے ستس سال ہوں چکے ہیں لال سلام نائٹین ایٹی کور میں آج ہی کے تن یہ بین لگا تھا اور آج ہم دھرنے کے لئے یہاں پہ موجود ہیں ہم 2018 سے مارچ کر رہے ہیں جس میں ہر نومبر میں یہ ہماری دیمانڈز ہیں کہ یونین کی بہالی کی جائے یہ ہماری دیمانڈز ہیں کہ بسوں کے جو مسائل ہے اسٹوپنس کے وہ حل کیے جانا ہے یہ ہماری دیمانڈز ہیں کہ سیکشل ہرہیسمنٹ کی جو بس پہ ہوتا ہے کمپس پہ سٹوڈنٹ کی جو رپریزنٹیشن ہے جو یونیورسٹیز تک نہیں ہے تعلیم جو زیادہ سے زیادہ مہنگی تریر ہوتی جاری ہے اور وہ بھی ایک پربلیج بلتی جاری ہے تعلیم جس میں سکھانا ہے معاشرے کو دیکھنا اس کو سمجھنا اس میں رہنا اس میں اپنی کارکردگی ادا کرنا کچھ حصہ ڈالا وہ اس کا ایکسس نہیں ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 38 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے پاکستان کو ازاد ہوئے میں بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اور اس میں اتنا زیادہ عرصہ ہمارا ایک کونسٹیوشنل رائٹ جو ہمارا آئین میں موجود ہے کہ ہمارے پاس یونینز کا حق ہونا چاہیے ہمارے پاس یونینز کا حق موجود ہے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا پھر بھی چھینہ گیا دیموکریسی کا بھی جو عالم ہے ہمارے ملک میں ابھی بھی اور جو ڈکٹیٹرشپ کا عالم رہا ہے پورے عرصہ یونینز کا حال بھی اس کی اکاسی کرتا ہے وہ اس سے دور نہیں ہے وائلنز کا سوال پھر یونینز کے اوپر اٹھایا رہا ہے سٹورنٹس تو رہے ہی نہیں اس قابل کہ وہ اپنے مستقل کے بارے میں کچھ سوچ سکیں کچھ سمجھ سکیں سوال کر سکیں کسی سے پوچھ سکیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پوچھنا کس سے یہ پروسس کیا ہے اس عمل میں شامل کیسے ہونا ہے جس کے ذریعے ہم سیاسی طور پر اپنے آپ کو شعوری شہری پاکستانی یا ایک انسان جو زندہ ہے وہ اس دنیا پر رہے رہے جس کا تعلق ہے باقی انسانوں کے ساتھ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو تصور بھی کر سکیں ہمارا تصور بھی اپنا جو رہ گیا ہے وہ نائن ٹو فائیو نوکری کی جدو جہد جدو جہد کیا رہ گئی ہے نو سے پانچ اس کی جدو جہد رہ گئی ہے جو اصل زندگی کو شاید سمجھنا تھا ایک دوسری کے ساتھ بہتر طریقے سے رہنا تھا یہ کوئی خوابوں کتابوں کی خیالوں کی باتیں عجیبہ غریب سی باتیں نہیں جو صرف ہم فلموں میں بیٹھ کے دیکھیں یا افثانوں میں پڑھیں یا شاعری میں پڑھیں یہ اصل زندہ لوگوں کی سانس دینے والے لوگوں کی باتیں ہیں کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گوا دیں جو جیلوں میں رہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی بھی بابا جان کی تقریب تھی وہ نو سال ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ واقعی آپ کیسے مطلب امید کیسے رہی کیونکہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کھڑے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کہ جڑ تو جہاں تائم رہے چاری رہے ہیں تو میں تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیسے آپ کی امید کیسے بندی رہی تو وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا تھا بہت اچھا سب بہت اچھا تھا تو یعنی کہ یہ انقلابی ساتھیوں کا کارنامہ پھر کہ وہ اپنی جیلوں کے وقتوں کو اچھا بول کے کس لیے کیونکہ ایک بہتر زندگی کی امید کرتے ہیں کیونکہ ہم اس برسودہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں جس میں کسی کو کسی کا کوئی خیرات نہیں ہے جس میں کسکلیوں کا نظام ہے جس میں جینز کی بنیاد پہ پیسے کی بنیاد پہ نسل کی بنیاد پہ کسی کوئی آرمیٹریلی سا سسٹم بنا چکا کوئی گورا کوئی مغل ایمپرر کوئی ہمارا بادشاہ کوئی ہمارا مالک کوئی جو ہمارا سر پہ بڑھتا ہوتا ہے کوئی بھی اپنی ذات سے مطلقہ کوئی رول بنا کے اپنی جیسے لوگوں کو وہ بہتر کہہ دیتا ہے اور سارے لوگ پھر ماننا شروع کر دیتا ہے کوئی میرٹ نہیں ہے میرٹ بھی ایک مزاق ہے کوئی سسٹم نہیں ہے جس میں ہم پرک کر سکیں پرک کا کوئی نظام نہیں ہے جس میں ہم جان سکیں تول سکیں دیکھ سکیں عام باتیں ہیں یہ لیکن یہ زندگی کی بات ہیں اور طلبہ یونینز اس میں کیوں ضروری ہے کیونکہ ایک عمل جس میں ہم ان چیزوں پر سوال اٹھا سکتے تھے جس میں ہم اگر ہمارے بات سیاسی اگر ہم ہر کوئی نہیں پہن سکتا ہے الیکٹورال پولیٹکس میں ہر کسی کو نہیں کرنی اگر کیونکہ یہ بھی تو ایک پورا نظام ہے نا کون کر پاتا ہے کس کے کون چمپین کر پاتا ہے کون وہاں تک پہن سکتا ہے نسائی ایک پوری پریبلیج کی گیم ہے جس میں آپ کو بقاعدہ شترنج کی طرح آپ کو اپنی گیمز کھیلنی پڑتی ہے اپنے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے اورگنائزیشن اس طرح سے کٹنی پڑتی ہے بجائے یہ کہ پھر ہم پیپلز اورگنائزیشن کریں ہم پاور تک پہنچنے کی اورگنائزیشن کرنے میں لگ جاتے ہیں تو یہ اسمیوں تک سارے نہیں پہنچ سکتے ہیں سب کا پریبلیج نہیں آئیے عام لوگ نہیں ہاں ریپریزنٹیٹیو ضرور ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے جو لوگوں کی بات کو ریپریزنٹ کریں ضرور لیکن اگر ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ خاص لوگوں کا نظام ہے عام لوگ کیسے بات کریں تو ایک ایوینیو تھا اس میں سے بہت زیادہ ہونے چاہیے ہمیں تو ابھی آگے وہ باتیں کرنی چاہیے تھے کہ اور کیسے ایوینیوز نکلیں گے اور سوسائیٹی میں ہم کیسے اس کو عام کریں اس کو پبلک کریں کہ لوگوں کی آواز پہنچیں کہ ایک دو تین چار لوگوں کی کھچڑینا ہمارے سر پر مصندت ہو دیں تو سٹورنٹ یونین سے ایک وہ پلاتفارم تھا یا پوری دنیا میں ہے جو کہ آپ کو حق دیتا ہے کہ اس طرح کے سوال جو آپ دیوانوں میں اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ کی رسائی دیوانوں تک نہیں ہیں اور آپ سٹورنٹ ہیں یعنی کہ آپ معاشرے میں حصہ ڈال رہے ہیں تعلیم کی جانب پڑھنے لکھنے کی جانب کچھ کرنے کی جانب تو آپ ایک پلاتفارم آپ کے کر سکیں معاشرے کے اوپر بات کر سکیں شاسی نظام کے اوپر بات کر سکیں زندگی جس طرح سے جایا کی جا رہی ہے جس طرح سے ختم کی جا رہی ہے جس طرح سے طاقت کو کوئی اس کے کانوں سے کوئی جون ہی ریکھتی اور زندگیاں چھٹکی چھٹکی میں ختم ہوتی ہیں ایک آرڈر کی گیم ہوتی ہے اور نیچے والا بندہ سوال نہیں اٹھا سکتا اپنے مالک سے کہ یہ تم نے آرڈر کیوں دیا کیونکہ اس نے اپنا گھر پالنا ہے اتنا انٹریکیٹ طریقے سے یہ سارا روٹی کا نظام اور یہ چیزیں ماننے کا نظام یہ جو غلامی ہیں یہ اتنے انٹریکیٹ طریقے سے مسلط ہے ہمارے اوپر کہ ہم اگر اپنا سر اٹھانا چاہیں تو وہ ہماری گھتنے پہلے کاٹ دیں ہم دیکھتے اپنے کٹی بھی کرتے کہ یہ حال ہے جو اٹھانا ہے اس لیے پھر کیونکہ ایک ایک بندہ سار اٹھائے گا اس کا سرکاٹ ہیا جاتا ہے امیشہ تو ہم پھر مل کے سار اٹھاتے ہیں جب تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا زور ہے پھر ہم کی ایسے پھرے کہ دیکھنا ہے زور کتنا بعد وہی قاتل میں ہے برنہ ہم یہ اکیلا بندہ یہ آواز اٹھائیں نہیں سکتا اس کا سرکاٹ ہیا جاتا ہے تو ارگنائز جدو جہد اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ارگنائز جدو جہد کا ایک طریقہ ایک لائی عمل ہے ایک موقع ہے جنیہ جیسے لوگوں کو بھی یونین کے اندر موقع ملے گا اور ان کو ابھی تک پاور میں آنے کا موقع ملتا رہا ہے تو پھر پروگریسیف طاقتوں کو صرف بچانے کے لیے کہ پروگریسیف ہم طاقتیں جوہے وہ سوچنا نہ شروع کر دیں کہ یہ مل کا نظام کیسے چلے گا یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے محاشرے میں کیا چل رہا ہے ہماری زندگی کیسے چلے گی ہم آپس میں کیسے رہنا چاہتے ہیں ہم اپنا حصہ نہ ڈالنا ایک ڈکٹیٹر نے ایٹی پور میں یہ چیز حکم کی تاکہ اس کی پاور بڑھ جائے اور اتنی یہ میں اس کو کیا ہی بولوں لعنت کی بات ہے کہ ابھی تک ہم دوہزار بائیس میں آ چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے یونین کی بہاوی نہیں ہو سکتے یونیا میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں نظام تیچھے بھی جا رہے ہیں لیکن یہ اتنا یعنی کہ شرک مٹھلے کا مقام ہے کہ یہ اتنا بیسک رائٹ ہے اور اس بیسک رائٹ کیلئے ہم ابھی تک مارچے کر رہے ہیں ہم ابھی تک دھرنے دے رہے ہیں ابھی تک سٹوڈنٹس کو تھایا جا رہے ہیں جیسے کامرین نے پہلے بات کی بلوچستان کی نیورسٹی سے جتہارے سٹوڈنٹس کو تھایا جاتا ہے لوگ کھڑے ہیں احتجاج کر رہے ہیں پوچھے ہیں لیکن کیا ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا کیوں کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ یونینز کا حق موجود نہیں ہے سٹوڈنٹس کے پاس یوت کے پاس کوئی اجتماعی تاکت نہیں ہے جس میں وہ اپنے مستقل کے لائے میں سوچ سکے سوال کر سکے تو کچھ بھی کر لے کچھ بھی ہوگا تو ہم یونینز کا حق مانگتے رہے ہیں جب سے ہمیں معلوم چلا کہ ہمارے پاس یہ حق تھا جب سے ہمیں معلوم چلا کہ یہ حق ہم سے چھنا گیا یہ حق ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے زندگی غلامی نہیں ہے یہ ہمیں بتایا ہمیں جیسے ایک طرح سے دھٹا لگا ہے اس طرح سے جاتا ہے ہمیں نظام میں اس طرح سے شامل دھکا اس طرح سے مارا جاتا ہے سکول سے لے کے کالیجوں سے لے کے یونیورسٹیوں سے لے کے نوکریوں سے لے کے سارے انسٹی وہ ہمیں دھکا مار رہے ہوتے خاص اسم کے غلامی کے نظام کے اندر ہمیں امیت کرنے کی تو جب سے ہمیں سمجھ آئی کہ آرٹرنیٹ نہ صرف بن سکتا ہے بلکہ لازم ہے جو ہوتا آ رہا ہے پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے وہ ختم ہونے کا وقت کب کا آ چکا ہے کب کا اس کا وہ قیامت کی گھری ہم لوگوں کے لیے زندہ لوگوں کے لیے کب کی گزر کے چلی جاتی رہی ہے اور یہ لوگ ہمیں مذہب میں پسا دیتے ہیں یہ لوگ ہمیں آخرت میں پسا دیتے ہیں یہ لوگ ہمیں پتہ نہیں خوابوں میں پسا دیتے ہیں کہ ایک ایک بندہ نکلے اور وہ نوکری کر لے کوئی اور وہ اس کو اس کی زندگی سیٹل ہو جائے ایسے نہیں ہو رہا کچھ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے دو تین چار لوگوں کے لیے باقی لوگ مر رہے ہیں پسر ہیں تو یہ پورے نظام کے ساتھ جو جڑتی بھی باتیں ہیں وہ ایک بیسک یونٹ جو کہ یونینز ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ ہی جڑتی ہیں کیونکہ اگر یونینز موجود ہوں گی تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جو کہ ہر وقت ہر دور میں موجود رہتے ہیں سزائے کاٹتے ہیں جگہ جہت کرتے ہیں لڑتے ہیں نہیں تھکتے بولتے ہیں اٹھتے ہیں تھکتے ہیں تو پھر دوبارہ جڑتے ہیں وہ لوگ موجود رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ دون سکے اپنے جیسے لوگ اپنے جیسے بات کرنے والے لوگ اور لوگ جو ان جیسے ہیں ان کو موقع ملے ان کے ساتھ جڑنے کا تاکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نظام کی جو پڑتی باندی گئی ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اتار سکیں اور ہم اپنی آنکھیں کھول کے اپنی سینسز کو استعمال کریں اور خود اپنے شعور سے سوچے سمجھے دیکھیں بولے سیکھے زباہت کو اجاز کریں ہمارا تو کام اس وقت جتنی سیویلائزیشن بڑھ چکی اور باتیں ہوتی ہیں اور اکڈیمیاں بڑھ چکا ہے اور اتنی آگے مطلب بہت نہیں کیا تکنیولوجی آگے ہی اور دوسرے گوھر ہے ہمارا تو یعنی کہ بہت ہماری حقیقت سینسٹیف قسم کی باتیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے سینسز کو ہم نے کمیونیٹی کو کس طرح سے ہم نے اس کو بہتر کر اس کو کس طرح سے ہم نے جینے کے قابل بنا اور ابھی تک ہم بلوچستان میں لوگوں کو مت مارو لوگوں کو پیریفریز میں ہم دو ان کے گھر مت توڑو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ مطلب یعنی کہ ہم چاند بچانے کی باتیں کر رہے ہیں ابھی تک اس طرح کی باتیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں لیکن مانگتے تو رہے گی ہم اب تو ہم ابھی بھی ہم یونینز کا حق مانگتے ہیں خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ جو پدر چھائی کا نظام ہے یہ پورے ملک میں جس طرح سے روچ پہ ہے یہ ہم لوگوں کے سامنے اور مذہب کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں وہ یونینز یعنی کی سٹوڈنٹس یعنی کی وہ لوگ جو چاہیے پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں نئے سرے سے سوچنا چاہتے ہیں اس میں یونینز کا ہونا مطلب عورتوں کی شمولیت ہونا بھی تو ہے مطلب سیکشنل حراؤسمنٹ کمیٹیز کا بننا بھی تو ہے جس میں ابھی مجھے ایک ساتھی بتا رہی تھے ایک پیو کی کہ جنرل سٹیڈیز کا چمیت کا ناظر جو ہے اس نے ابھی ایک خاتون کو کڈناپ کر لیا کڈناپ کر لیا اور اس کے بعد اس کو پولیس نے پکڑا مطلب چمیت کا جو اتنی طرف سے اسلام کا پرچار کر رہے وہ ان کا ناظر ہے خاتون کو پیڑھنیتا اور وہ بندہ اس کو نکالا نہیں جاتا اس کا دپارٹمنٹ شٹ کٹیا جاتا ہے اس کو سچولوجی میں اب اٹمیشن دے گیا پنجاب انیورسٹی میرے علماء میٹر ہیں ٹھیک ہے سو یہ حال ہے کہ آپ کوئی آپ کے جو حراثرز ہیں وہ آپ کے پروفیسرز ہیں آپ کو جو تنگ کرنے بارے لوگ ہیں وہ آپ کے توست ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ بٹھیں گے آپ کے موں پہ حسن پکڑ صرف غریب کے لیے صرف بسے ہوئے کے لیے جو جس کے پاس طاقت نہیں ہے صرف اس کے لیے تو ہم سیکشن حراثمنٹ کی کمیٹیز کی دیمانڈ یعنی کہ یہ تو بڑی باتیں ہیں جو بھی ایک معاشرے کے لیہار سے جو باتیں ہیں وہ بھی ہیں لیکن امیدیٹ باتیں بھی جو ہمیں ایک ایک دن میں تام کرتی ہیں جیسے سٹڈی سرکل میں ہو پاتا جمیت کے لوگ وائلنس کرتے ہیں سنڈی گیٹ میں شمویت نہیں ہے کسی سٹورنٹ رپیزنٹیٹیو کی کیسے جب دل کرتا ہے مو ڈھا کے بڑھا دیتے ہیں جب دل کرتا ہے آن لائن کر لیتے ہیں گداو ٹھنکی کہ سٹورنٹ کے حق میں کیا بہتا ہے ایڈمنسٹریشن کی چیز میں آسانی ہے ان کا خرچہ کس طرح سے پورا ہوگا ان کی نیندیں کس طرح سے پوری ان کی صرف اپنا کمپٹ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ملک کا ہمارا نظام چل رہے ہیں اسی طرح سے ان کی نیورسٹیز کا نظام چل رہے ہیں اور یہ چلتا رہا ہے ایسے ہی تو کوئی مستقبل کی امید تو نہ ہی پرے پھر چھوڑنے سارا خود سرکل کے بیٹھے ہیں اور مطلب کیا کرنے تھے ہم جسے لوگ کیا کرنے تھے جو شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں ان پاور گیمز میں جو حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں تو بس کیا کہ سکتے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے جو کٹھے میں اکتدار میں لانتے ہیں کہ مجمع ہندی اکتدار کیوپر طاقت کیوپر لانا تر ایکی پاور کیوپرm جس کو است قarıפר لانتے ہیں کنگ علیموں کیوپر اور طاقت جن کے پاس نہیں었는데 اور آگر میں کہا اوركل مہجمع میں کہا م nossas موسیقی موسیقی